کون ہے آج جو تمہیں روک رہا ہے کم پیسے زیادہ عمر کم فیسلٹی یا زیادہ اٹنشن نوازدین صدقی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوگی بولیورڈ انڈسٹری کا ایک ایسا چہرہ جو کی آج کسی بھی انٹرڈکشن کا محتاج نہیں ان کے بھی زندگی میں ایک ایسا وقت تھا جب ان کے واس پیسے نہیں تھے چار سے پانچ سال تک انہیں رات بھر لغتات جگزگ کر واشمین کی نوکری کرنی پڑی تھی عمر زیادہ ہو گئی ہے مسٹر پول سیرمونی ایک ایسا نام جنہوں نے نبے کے ایج میں پی ایس ڈی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ عمر کبھی معنی نہیں رکھتی کم فیسلٹیز ہے ہمارے مسائلمن ڈاکٹر اے پی جی عبدالکنام اپنے پاپا کے ہیلپ کرنے کے لیے سائیکل سے نیوز پیپر ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے زیادہ ٹینشن ہے تم سے زیادہ ٹینشن تمہارے ماتا پیتا کو ہے لیکن وہ کبھی شو نہیں کرتے تم خود ہی اپنے آپ کو روکنے والے ہو تم خود ہی اپنے آپ کو روک رہے ہو اگر تمہارے سامنے والے کے پاس زیادہ پیسہ ہے زیادہ سفلتا ہے زیادہ بڑا نام ہے تو اس سے جلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بندہ ڈیزرف کرتا ہے کیونکہ وہ بندے نے زندگی میں چل چل کر تم سے زیادہ اپنے پیروں کو گزے ہیں جب تم ٹائم پاس کر رہے تھے تو وہ بندہ ٹائم انویسٹ کر رہا تھا جب تم پیسے اڑا رہے تھے تو وہ بندہ پیسے کمانے کے طریقے ڈھون رہا تھا جب تم نوکری ڈھون رہے تھے تو وہ بندہ ہجام نوکریہ پیدا کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب بجلی کر جاتی تھی جب بجلی چلی جاتی تھی جب تم سوچاتے تھے تو وہ بندہ ممبتی کے پاس بیٹھ کر اپنی آنکھیں کالی کیا کرتا تھا وہ ڈیزرب کرتا تھا اسے بھلے ہی لاکھ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے کبھی بھی خود کو اپنے آپ سے روکنے نہیں یہی فرق ہے تم میں اور ایک سکسسفل انسان میں خود اپنے آپ کو روکو مت بلکہ اپنے آپ کو خود روک دینے والے سے روکو جب لگے کہ نید آ رہی ہے اٹھ مو دھول کر آ تیس منٹ اور پڑ ایکسسائز کر کے تھک گیا ہے پسینے پوچ پانی کی ایک گھوٹ پی اور پھر ایک سٹ مار بینک بیلنس ختم ہو گیا تو دل سے محسوس کر کہ ہمت کا بیلنس کتنا بچا ہوا ہے ٹینشن ہو رہی ہے تو فوکس کو ٹینشن سہٹا گا سولیشن پڑھا پرابلم کو پرابلم سمجھ کے بیٹھنے میں پرابلم ہے جب سوچے گا کہ ایک اور دمدار ڈیسیزن لینے کا موقع ہے تب تو پرابلم کو پرابلم نہیں لائف کا ایک ڈرننگ پوائنٹ سمجھے گا بچپن میں ہم سب نے پڑھا ہے کہ بود بود سے گھڑا بڑھتا ہے لیکن ہم سب نے کبھی اسے بھرنے کی کوشش نہیں کری بچپن میں ہم سب نے پڑھا ہم سب نے سکھا کہ اجل گھگری چھلکت جائے آدھا بھرہ ہوا گھڑا کا پانی ہمیسا چھلکتا رہتا ہے ہم نے بھی اپنے لائف میں تھوڑے بہت کیا پڑھ لیا تھوڑا بہت کیا سیکھ لیا ہم نے کبھی بھی پورے نولے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کری کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے دنیا کا سمپور لگیان سیکھ لیا بچپن میں ہم سب نے سیکھا کہ آلس سے کٹووویتیا آلسی انسان کبھی کچھ نہیں سیکھ سکتا اور جو انسان کبھی کچھ سیکھی نہیں سکتا وہ کرے گا کیا اس دنیا میں کچھ بھی پڑھا کرنے کے لیے آپ کو بلکل بھی برینڈ نیو کرنے کی ضرورت نہیں اسی کو نئے طریقے سے کریں گے فرق کام میں نہیں طریقے میں ہوتا ہے فیل ہونے والا انسان بھی وہی بک پڑھتا ہے جو پاس ہونے والا انسان پڑھتا ہے لیکن طریقے الگ ہوتے ہیں اور طریقے آتے ہیں سیکھ سے اسی لئے کچھ سیکھو اور بڑھا کر دیس میں اپنا نام نہیں دنیا میں دیس کا نام کر تھینکیو یدی آپ کو ایسے انسپریشنل اور موٹیویشنل ویڈیوز اچھے لگتے ہیں اور آپ ایسے ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں اور یدی آپ ایسے ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجے اور یدی فیس بک یا انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہوں تو اس پیج کو فالو کیجے تھینکیو